پہلے شاعر کو میں دعوت سخن دیتا ہوں آصف مظفر سہل صاحب ان کے نام میں سہل ہے لیکن بہت مشکل شخصیت ہے چونکہ انہوں نے کہیں کہیں اپنے نام آصف مظفر سہل لکھا کہیں آصف مظفر سہل کہیں آصف سہل مظفر کہیں سہل مظفر آصف آپ ان کو گوگل کریں گے تو پتا چلے گا کہ وہ کتنی مشکل شخصیت ہیں جیولوجسٹ ہیں ماہرِ ارضیات ہیں مصروفِ فلکیات ہیں اور تاہرِ نفسیات ہیں استقبال کیجئے جنابِ آصف مظفر سہل صاحب السلام علیکم بہت شکریہ کہ کسی نے بارہ سالوں میں میرا تخلص سہل طریقے سے لیا پہلا شعر ابراہیم بھائی کے لئے سلوٹیں اور کیا تھا بستر پر سلوٹیں اور کیا تھا بستر پر الجھنیں پہلو بدلتی تھی الجھنیں پہلو بدلتی تھی اس کے بعد میں آپ کو ایک غزل پیش کرتا ہوں کہ بغز تھا اس کا نکل گیا ہے ملال کرنا بغز تھا اس کا نکل گیا ہے ملال کرنا یہ بستی کس نے اجار دی ہے سوال کرنا بز تھا اس کا نکل گیا ہے ملال کرنا یہ بستی کس نے اجار دی ہے سوال کرنا محبتوں کے امین تھے جو وہ کہہ رہے ہیں محبتوں کے امین تھے جو وہ کہہ رہے ہیں اب نہ ہوگا یہ کام ہم سے خیال کرنا اب نہ ہوگا یہ کام ہم سے خیال کرنا عجب یہ قدرت کے فیصلوں کا سلسلہ ہے عجب یہ قدرت کے فیصلوں کا سلسلہ ہے بلند ہوئے جو انہی کو اپنا زوال کرنا بلند ہوئے جو انہی کو اپنا زوال کرنا اور وسی بھائی کا پسندیدہ شیر حجرتوں کی کئی مثالیں ہیں دیکھی میں نے مگر وہ تیرا کوچ کرنا نڈھال کرنا مگر وہ تیرا کوچ کرنا نڈھال کرنا شکریہ ایک اور غزل اس کے چند اشار کیا حقیقت ہے یہ بتا مجھ کو بتانے والے خواب مجھ کو نہ دکھا خواب دکھانے والے رات لمبی ہے ابھی قصے کو ذرا طول دے دل پریشاں کو سنا کچھ تو سنانے والے دل پریشاں کو سنا کچھ تو سنانے والے اور میرے مسکن کا ذکر کرتا تھا وہ آوارہ مزاج میرے مسکن کا ذکر کرتا تھا وہ آوارہ مزاج گھر اس کو بھی بنانا تھا بنانے والے اور تیری دنیا میں بھٹکنا کیوں مقدر ٹھہرا راہ مجھ کو بھی دکھا راہ دکھانے والے اور ہم تو بندے ہیں ہم تو بندے ہیں سجدہ بھی کر لیں گے تجھے ہم تو بندے ہیں سجدہ بھی کر لیں گے تجھے تو ہمیں شر سے بچا شر سے بچانے والے تو ہمیں شر سے بچا شر سے بچانے والے میں کدے میں بھی نہیں تھا میں کدے میں بھی نہیں تھا جو نہ مسجد آیا میں قدے میں بھی نہیں تھا جو نہ مسجد آیا کس قدر اس کو ستایا تھا ستانے والے کس قدر اس کو ستایا تھا ستانے والے میں قدے میں بھی نہیں تھا جو نہ مسجد آیا کس قدر اس کو ستایا تھا ستانے والے اور پھر بیابا میں نکل جائے گا وہ مجنوب بن کر پھر بایا با میں نکل جائے گا وہ مجنو بن کر ڈھونڈ لاؤ اسے ڈھونڈ کر لانے والے اور ایک نظم ہے پچھلے دنوں آپ لوگ کافی لوگ یہاں جانتے ہیں کہ میں مصوری بھی کرتا ہوں تو پچھلے دنوں ایک تصویر پہنٹ کر رہا تھا تو رنگوں سے کھیلتے ہوئے ایک خیال آیا اور ایک نظم ہو گئی تو نظم کا عنوان ہے مصور تم ہو مصور تم کر سکتے ہو تم ہو مصور تم کر سکتے ہو ایسی ایک مورت کو بنا دو چہرے سے وحشت کو ہٹا دو ایسی ایک مورت کو بنا دو چہرے سے وحشت کو ہٹا دو آنکھوں میں حیرت کو بھر دو آنکھوں میں حیرت کو بھر دو روشن سی صورت کو بنا دو تم ہو مصور تم کر سکتے ہو اب کے جو تصویر بنانا اب کے جو تصویر بنانا تم اس میں سے بھوک مٹانا اب کے جو تصویر بنانا تم اس میں سے بھوک مٹانا ہرس و حوث کے رنگ نہ لگانا ہرس و حوث کے رنگ نہ لگانا نفرت کو پھیکا کر دینا ہرس و حوث کے رنگ نہ لگانا نفرت کو پھیکا کر دینا عشق و محبت اور بڑھانا عشق و محبت اور بڑھانا غربت کے گررنگ نہ چھوٹے غربت کے گررنگ نہ چھوٹے خوشیوں کی ایک بار لگانا غربت کے غربت کے گررنگ نہ چھوٹے خوشیوں کی ایک بار لگانا تم ہو مصور تم کر سکتے ہو بولو تم یہ کر دوگے نا بولو تم یہ کر دوگے نا میں نے جو بھی خواب بنے ہیں ان خوابوں میں رنگوں کو تم بھر دوگے نا تم ہو مصور تم کر سکتے ہو بہت شکریہ بہت شکریہ جناب عاصف مزفر صاحب سہل بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی